ہندوستان کے شہر بنگال میں جب کہہ تھا پڑا تو اس کا ذکر وشٹن چرچل سے ایک کیا گیا تو وشٹن چرچل نے کہا اگر مہاتمہ گاندی زندہ ہے تو میں کیسے مان لوں کہ ہندوستان میں کہہ تھا پڑا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے خون جگر ہونے تک یہ کتاب فضل احمد کریم فضیلی صاحب کی ہے اس کتاب کے اندر نوول کے فارم میں ہندوستان میں جو کہہ تھا پڑا تھا بنگال کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے ہمارے ایک علم دوست انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک کتاب خون جگر ہونے تک اس کی تلاش کی جائے گا یہ کتاب بہت سال پہلے لکھی گئی تھی اور اب یہ نابید ہو چکی تھی لیکن راشد اشرف صاحب نے اس کو دوبارہ سے ریوائیف کیا اس کو دوبارہ سے پبلش کروایا اور آج یہ کتاب میرے ہاتھوں میں ہے مکمل کتاب تو پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا لیکن اس کتاب کے اندر ایک تفسرہ لکھا ہوا ہے اسی تفسرے میں سے کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فضل احمد کریم فضیلی نے بنگال میں اپنی تائیناتی کے دوران تاریخ کے بدترین قہد میں بہت سے مناظر دیکھے عورتوں مردوں اور بچوں کو موت کے موں میں جاتے ہوئے اور اپنے پیٹ کی آنکھ بجانے کی خاطر اپنے جیسے ہی دوسرے انسانوں سے خوراک چھنتے ہوئے مارنے کے جو واقعات دیکھیں نوول میں اس کو لکھ دالا ایک مقام پر بھوک کے ہاتھوں پریشان لوگ گلے کے گودام پر صرف اس لیے حملہ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بھوک سے سسکتے ہوئے مرنے کے بجائے گودام کے محافظوں سے گولیوں سے مرنا زیادہ آسان ہوگا جب گولیوں کی بار سے اپنے ساتھیوں کی بھوکی لاشیں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو واپس بھاگ پڑتے ہیں نہیں نہیں یہ موت زیادہ مشکل ہے اس طرح مرنے کی نسبت بھوک سے مر جانا زیادہ بہتر ہے یوں آسان موت کی آرزوں میں بھٹکتے دیہاتی زندہ رہنے کی جبلت کے مجبور ہو کر دوبارہ بھوک کی موت کی طرف لوٹ آتے ہیں یہ کتاب فضلی سنس والوں نے شائع کی ہے جو کہ فضلی سنس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ